بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹیوب فیملی کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیبیت سے ہوں گے آج ہم آپ لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں ایک بہترین انورٹر جو زیونک کپنی والوں نے لانچ کیا ہے انورٹر ہے 1.6 کے بیئے کا اگر آپ لوگوں کا نارمل لوڈ ہوں مطلب دو تین پنکیشن کے اس طرح اس کے ساتھ LCD لائٹس وغیرہ تو آپ لوگ کے لیے یہ انورٹر ایک بہترین کارگردگی آپ لوگوں کو پروائیڈ کر سکتی ہیں یہ زیونک کپنی کا انورٹر ہے زیفور سیریز کا ہے نیو لانچ ہو گیا ہے اس سے پہلے اس طرح انورٹر لانچ ہو گیا تھا لیکن اس میں سارفیر وغیرہ کا کوئی وشیو تھا تو وہ کمیور نے بن کیا تھا اب دوسری بات ان لوگوں نے زیفور سیریز انورٹر لانچ کیے ہیں تو اگر آپ لوگ اس کے اوپر ایک ہزار وار تک لوڈ چلانا چاہتے ہیں تو یہ بہتر بھی چلا سکتا ہے اس کے ساتھ سولر پینل کی بات کی جائے تو دو سولر پینل آپ لوگ اس انورٹر کے ساتھ لگا سکتے ہیں پھر فردر پرائیس کی بات کی جائے یہ آپ لوگ کو کہاں سے ملے گا اس کی سپیسیفیکیشن کی بات کی جائے تو میں آپ لوگ کو کمپلیٹ گائیڈ کرتا ہوں تو چلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سپیوار نے اس بار دو انورٹر لانچ کیے ہیں ایک ہے 1.6 کے بھی ہے دوسرا ہے 2.8 کے بھی ہے ایک 24 ہے دوسرا بار روڑ ہے اس طرح یہ انورٹر جو ہیں سیم اسی طرح انورٹر ہیں لیکن وہ گرین کلر میں ہیں یہ وائٹ کلر میں ہیں وہ 24 ہے یہ بار روڑ ہیں آپ لوگ اس کے ساتھ 200 روڑ پینل آسانی سے لگا سکتے ہیں اگر آپ لوگ کے پاس 550 وارٹ کے 200 روڑ پینل ہو تو 1000 وارٹ آپ اس یوپیس کو دے تو یہ آپ لوگ کو 1000 وارٹ تک لوڑ جو ہے اٹھائے گا تو سپیسیفیکیشن کی بات کی جائے اس کے اوپر اس سائٹ کے اوپر یہ سپیسیفیکیشن اس کا لکھا ہوتا ہے جیسا ایکسٹرنل پارٹس کی بات کی تو ایکسٹرنل پارٹ میں آپ لوگ کسے دکھاتا ہو یہ بھی آپ لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں یہ فیلم وغیرہ لگا ہوتا ہے یہ برٹری کی سائیڈ ہوتی ہیں تو چلتے ہیں یہ برٹری کی سائیڈ آپ لوگ کو شو کرتے ہیں اس کے ساتھ جتنے بھی سپیسیفیکیشن وغیرہ ہیں تو ہمیں آپ لوگوں کو گائیٹ کرتا ہوں تاکہ بعد میں اگر آپ لوگوں نے اس طرح کا انورٹر لینا ہو تو آپ لوگ کو پریشانی کا سامنا پھر نہ ہوگا تو چلتے ہیں ویڈیو کے ایکسٹرنل پارٹ اس انورٹر کی دیکھ رہے ہیں ابھی آپ لوگیں دیکھ سکتے ہیں یہ Z4 سیریز کا انورٹر ہے 1.6 کے ویے کا یہ زیونی کپنی کی لوگو اس کے اوپر لگی ہے اس طرح پھر فردر اس میں یہ چار اوپشن ہوتے ہیں چار اوپشن ہوتے ہیں ایک سوچ اس کے اوپر آپ لوگ اون اوف کر سکتے ہیں دوسرے کے اوپر اگر آپ لوگوں نے اس میں پروگرامنگ وغیرہ کرنی ہو ایکسٹرنل پرگامنگ وغیرہ کرنی ہو یا پیچھے لے کر آنا ہو تو یہ اپ ڈاثن کے لیے ہے اس طرح یہ اسکیپ کے لیے ہے اگر آپ لوگوں نے پروگرامنگ سے باہر جانا ہو تو یہ اسکیپ ہے اس طرح یہ انڈکیشن آپ کو شو کرے گا کہ ابھی ہمارا انورٹر چارج ہو رہا ہیں یا فل ہو گیا ہے تو وہ آپ لوگ کو شو کرے گا اس طرح اے سی پلس انورٹر اگر آپ لوگ مطلب یہ انڈکیٹر اگر فل ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کبھی بجلی ہمارے پاس آویلیبل ہے اگر فل نہ ہو فلکچویشن کرتا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا UPS جو ہے بھی انوائٹر موڈ میں ہے یہ اگر آپ لوگ کے UPS میں کوئی فارس وغیرہ آ جائے تو آپ لوگ کو یہ ریڈ انکیشن جو ہے آپ لوگ کو شو کرے گا اس طرح اس UPS کی یہ پارٹس دیکھیں تو یہ سوڑر پینل کی سائٹ ہے یہ پلس ہی یہ مائنس ہے ابھی آپ لوگیں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں نے ہر انوائٹر میں دیکھا ہوگا سوڑر پینل کی یا بیٹی کی سائٹ جو ہے وہ لیفٹ سائٹ پر آپ لوگ کو ملے گا پلس اور رائٹ سائٹ پر ملے گا آپ لوگ کو مائنس ہے لیکن یہاں پہ سوڑر پینل کی پلس کی سائٹ جو ہے رائٹ سائٹ کے اوپر ہیں اور پلس مائنس جو ہے وہ لیفٹ سائٹ کے اوپر ہیں آپ لوگ اس کے ساتھ دو سوڑر پینل اٹیچ کر کے آپ لوگ کا جتنا بھی لوڈ ہو مطلب ہزار وات کے اندر تو یہ UPS آپ لوگ کو اٹھائے گا اس طرح یہ دو عدد ساکٹ اس میں ملتے ہیں آپ لوگ کو اگر آپ لوگوں نے آوٹپٹ اس سے لینا ہو تو یہ دو عدد ساکٹ ہوتے ہیں اس طرح یہ اس کی انپورٹ سائٹ ہوتی ہے اس طرح اس میں یہ کیبل ہوتا ہے انپورٹ سائٹ کے لیے اگر آپ لوگوں نے UPS کو چارجنگ وغیرہ کرنا ہو تو یہ انپورٹ سائٹ ہوتا ہے اس طرح یہ بیٹی کی ٹائپ ہوتی ہے مطلب یہ پلس ہے یہ مائنس ہے اس میں یہ ایکسٹرنل پیوز لگا ہوتا ہے اگر آپ لوگ کے UPS میں ایک اور پرابلم آ جائے ورلوڈ ہو جائے شارٹ سرکٹ پیدا ہو جائے تو اس میں یہ پیوز لگا ہوتا ہے ابھی آپ لوگے دیکھ سکتے ہیں مطلب انورٹر میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اگر آپ لوگوں نے انورٹر جو ہے پیوز وغیرہ اڑا دے تو آپ لوگوں نے کولنا ہوگا لیکن اس میں جو پیوز لگا ہے وہ باہر لگا ہے تو اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہے اس طرح اس انورٹر کی ورنٹی کی بات کی جائے تو یہ آپ لوگ کو مطلب ون یور ورنٹی آپ لوگ کو ملے گا ویٹ پارٹس اور فور یور ورنٹی آپ کو ملے گا سروس ورنٹی یہ ہے اس کا فین ہے اگر آپ لوگ کا انورٹر کی سرکٹ بغیرہ جو ہے وہ ہیٹ اپ ہو جائے تو یہ اس کا فین اس میں لگا ہوتا ہے یہ اس کے اوپر کپنی کی طرف سے سل لگا ہوتا ہے اگر آپ لوگوں نے یہ سل کو ریموک کیا تو آپ لوگ کا انورٹر جو ہے ورنٹی سے ختم ہو جائے گا اس طرح ابھی آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں سپیسیپیکیشن کی بات کی جائیں تو یہ زیٹ فور سیریز کا ہے ون فائنٹ سیکس کے وی اے کا ہے ہائیبریٹ انورٹر ہے ٹیمپریچر کی بات کی جائیں تو دس سے لے کر پچاس انڈیگریٹ تک یہ کام کرتا ہے اس طرح یہ آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں سولہ سو مطلب وی اے کا ہے ایک ازار پچاس وارٹ یعنی ایک ازار وارٹ آپ لوڈ آپ لوگ اس کے اوپر چلا سکتے ہیں اس کی سولہ پینل کی سیڈ کی بات کی جائیں تو اس میں کون سا کنٹرولر لگا ہے تو ساٹھ ایمپیر کا کنٹرولر اس میں لگا ہے اس کے ساتھ سسٹم ملٹیج کی بات کی جائیں تو بارہ وی ڈی سی ہیں ایک ازار وارٹ تک آپ لوگ اس کو سولہ پینل اس کے ساتھ اٹیج کر سکتے ہیں اس کی سولہ پینل کی سیڈ کی بات کی جائیں تو اس میں کون سا کنٹرولر لگا ہے تو ساٹھ ایمپیر کا کنٹرولر اس میں لگا ہے اس کے ساتھ سسٹم ملٹیج کی بات کیجئے تو بارہ ویو ڈی سی ہیں ایک ہزار وارڈ تک آپ لوگ اس کو سولر پینل اس کے ساتھ اٹیج کر سکتے ہیں اور پندرہ سے لے کر چالیس ہوتھ تک آپ اس کو سولر پینل اس کے ساتھ اٹیج کر سکتے ہیں تو بہترین کارگردگی والا انورٹر ہے اگر آپ لوگ کو اس طرح کا انورٹر چاہیے چاہے آپ پاکستان میں کسی بھی سٹی سے ہوں تو انشاءاللہ ہم آپ لوگ کو یہ برپور اعتماد کے ساتھ آپ لوگ کو یہ پروائیٹ کریں گے تو پرائیس کی بات کیجئے تو یہ انورٹر آج کے مارکیٹ میں آپ لوگ کو انتاریس ہزار سے لے کر چاریس ہزار وقت تک آپ لوگ کو یہ ملے گا لیکن انشاءاللہ ہمارے یہی کوش ہوگی کہ آپ لوگ کو یہ آفر کے ساتھ پروائیٹ کریں یہ تھی اچھ کے معلوماتی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لیں گے ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملیں گے اس ویڈیو میں اللہ حافظ